الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمدن الامین وعلى آلہی وآلہی صحابہی طاہرین الیوم الدین اما بعد فہنہ استقل حدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم وشرل امور محدثاتها وکلو محدثت بدعا وکلو بدعاة ضلالة وکلو دلالة فی النار فوضب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی ظلال وعیون وفواقعہ مما يشتهون کلو وشربو ہنیئن بما کنتم تعملون انا کذالک نزل محسنین ویلو یومئذ للمکذبین محترم حضرات آدمی اکثر و بیشتر مختلف قسم کی زہمتوں سے دوچار ہوتا ہے مشکلات اور مسائب میں وہ مقتلہ ہوتا ہے جانی اور مالی اعتبار سے اسے صدمات اور مختلف قسم کے حادثات سے دوچار ہونا پڑتا ہے لیکن ان حادثات کے پیچھے اور ان صدمات کے پیچھے یا ان قربانیوں اور حسار کے آہندہ آنے والے دینوں میں اگر اس کا ذہن اس بات پر مطمئن ہو کہ اس وقت بھلے ہی میرے سامنے ایک دشواری آگئی ہے لیکن ہمارا مستقبل تابناک ہے روشن ہے نفع بخش ہے امید اوزہ ہے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا اسے وہ پریشانی نہیں محسوس کرتا ہے دریا عبور کرنا ہو رات و دن مشقت جھیلنی ہو اسے آدمی برداشت کرتا ہے اس لیے کہ دریا عبور کیے بغیر یا مشقت کیے بغیر اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے میں اسے کامیابی نہیں مل سکتی ہے اس لیے بغیر کسی تکلف کے ان کاموں کو وہ انجام دیتا چلا جاتا ہے نفع و نقصان کے تعلق سے آدمی کی یہ فطرت اور اس کا یہ خیال ہے کہ اگر نفع کی توقع ہو تو بڑی سی بڑی قربانی دی جا سکتی ہے اگر عذیتوں سے بچنے کا معاملہ ہو نقصانہ سے محفوظ رہنے کی بات ہو تو اس کی قیمت چکانی پڑے گی آج اس دنیا میں آپ اخبارات کے ذریعے سے سن رہے ہیں کہ فلاں ملک کے لوگ اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے مسلسل کشمکش میں مبتلا ہیں جد و جہد میں لگے بیا ہیں خون کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں اور جانی اعتبار سے قربانیاں دے رہے ہیں کسی کو کوئی حیرت نہیں ہوتی ہے ہر کوئی کہتا ہے یہ تو اس راستے کے لیے ناگدیر ہے اگر آزادی حاصل کرنی ہے اگر وہاں اپنے مقصد تک پہنچنا ہے تو اس آگ کے دریعے سے گدرے بغیر اس پار تمہارا پہنچنا نہ ممکن ہے یہ انسان کی سوچ اللہ تعالیٰ نے اسی سوچ کی بنیاد پر انسانوں کو ایک اور عظیم سوچ کے لیے متوجہ کیا ہے اور اس کی سوچ یہ ہے اور وہ اس کی جانب سے جو رہنمائی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دو چیزیں بنا رکھی ہیں ایک وہ کہ جس سے انسان کو ہمیشہ خوف زدہ رہنا چاہیے اس کا نام جہنم ہے اس کو دوزک کہتے ہیں اس کے حولناک مناظر کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اور اس کے انتہائی خوفناک مناظر کو نبی اکرم سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے بیان فرمایا ہے کہ جہنم کا منظر یہ ہوتا ہے لہذا تم کو خوف کھانا چاہیے اسے تمہارے اوپر لرزہ تاری ہو جائے اس کے تصور سے اس کے تذکرے سے اور اس کا جب کبھی ذکر آئے تو تمہاری آنکھیں کبھی بھیگ جائیں اور کبھی تمہارے ہاتھ کانپنے لگ جائیں یہ خوف کا ایک مظاہرہ ہوتا ہے اور خوف اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آدمی واقعی جہنم کے حقیقی تصور کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک خوف کی بنیاد پر اور ایک شوق کی بنیاد پر شوق کی بنیاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے جہنم بنائی گئی ہے تاکہ لوگ ایسے راہوں پر نہ چلیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا ہے ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی رہنمائی فرمائی ہے کہ ایسے راہوں پر چلو گے شوق کی بنیاد پر امید کی بنیاد پر تمہیں جنت میں جگہ ملے گی اور جنت کی پہچان حدیث کے روشنی میں یہ بتائی گئی کہ جنت اسے کہتے ہیں کہ جنت کسی آنکھ نے دیکھا نہ ہو کانوں نے سنا نہ ہو دل میں دماغ میں اس کا تصور نہ آسکا ہو جہاں انسان کا تصور اور اس کے سوچ جواب دے جائے اس کے بعد جنت کا سسلہ شروع ہوتا ہے ایسی جنت کے بارے میں تمہیں توقع رکھنی چاہیں اس شوق اور خوف کے بنیاد پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کا جو نقشہ تم تیار کرو اور اپنے لئے جو راہ متین کرو اس متین راہ کے سسلے میں تمہیں سنجیدگی اخلاص حکمت حمد یہ مطلوب ہے اس لئے کہ جب تک کبھی بھی جو تم جنت کی راستے پر چلنے کی کوشش کرو گے تو مختلف اناثر اور قوتیں تمہارے راستے میں رکاوٹ کھڑی کریں گی اور مختلف قسم کی دشواریاں تمہارے سامنے آئیں گی اگر تمہارے اندر یہ سکت ہے کہ مطلوب تمہارا اور مقصود تمہارا اتنا عظیم ہے اتنا عظیم ہے تو یقینی طور پر اس کے لئے قربانی دینے کے لئے تیار ہو جاؤ وقت کی قربانی صلاحیت کی قربانی دولت کی قربانی یا اسی طریقے سے جو وسائل آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے ان وسائل کو اللہ کے مرضی کے عین مطابق صرف کرنے کا نام قربانی ہے کوئی الگ سے یا ایسی کوئی ذمہ داری جو انسان کے بس میں یا اس کے طاقت سے باہر ہو اللہ تعالیٰ انسانوں سے کرانا چاہے تو یہ نہیں کرا رہا ہو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں اتنی ہی ذمہ داری دے رہے ہیں کہ جو تمہارے سکت میں ہے تمہارے دورتنی قوت ہے اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف نہیں کرتا ہے اس کی طاقت سے زیادہ جتنی اس کے اندر سکت ہے جب یہ اعلان ہو گیا تو اب ہمارا اور آپ کا ذہن بلکل صاف ہو جانا چاہیے کہ اسلام پر چلنا ایمانی تقادوں کے تکمیل کے لیے صحیح و جہد کرنا یہ ہمارے بس میں ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی مصیبت میں کسی مشکل میں یا اسی طریقے سے کسی ایسے کام میں مبتلا نہیں کیا ہے جو ہمارے طاقت سے خارج ہو اور باہر ہو اگر کسی انسان سے یہ کہا جائے کہ یہ پانچ کنٹل کا وزن ہے اسے اٹھاؤ اپنے سر پر رکھو بنا گولی مار دی جائے گی کہنے والے کو حکم دینے والے کو لوگ کہیں گے بڑا ظالم آدمی ہے یہ پانچ کنٹل ایک آدمی وزن اٹھا لے کیا یہ ممکن ہے اس کے اندر طاقت ہی نہیں دنیا کا کوئی انسان کیا یہ کہنے کے لئے تیار ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے علیہ عزباللہ نہیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہنے کے حمد نہیں ہے اگر نہیں ہے تو جو دین اس نے دیا ہے اس پر عمل کرنا گویا کہ اس کے طاقت میں ہے اب اگر کوئی شخص کہتا ہے مثال کے طور سے کہ میں سام میں نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں کیوں نہیں پڑھ پاتا ہوں اس لئے کہ میری نیند نہیں کھلتی ہے میری نیند نہیں کھلتی ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں کیوں نہیں رکھ سکتے ہو بھائی دن بڑا ہوتا ہے موسم سخت ہوتا ہے میں زکاة دینے کے پوزیشن میں نہیں ہوں اس لئے کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے بچہ پڑھ رہا ہے ابھی مکان بنا نہیں ہے اس لئے میں اس موقع میں نہیں ہوں گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وہ کچھ کہہ رہا ہے کہ جو اس کے ایمان اور عقیدے کے منافی ہے جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے یہاں تو قیفیت یہ ہے کہ اللہ نے کہا کرو کرنے کے لئے تیارہ اس لئے کہ اس نے وہ ہم سے زیادہ ہماری طاقت کے بارے میں واقف ہے اور وہ جانتا ہے ایمان کا تقاضی یہ ہے اور مسلمان ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ سمجھیں کہ جتنا اپنے بارے میں ہم سمجھتے ہیں اس سے زیادہ میرے بارے میں میرا خدا سمجھتا ہے یقینی طور پر اس میرے اندر وہ سکت اور صلاحیت اور قوة طاقت ہے جس کی بنا پر یہ حکم دیا ہے حضرات منفعات کے حصول کے لئے اور مذرر سے بچاؤ کے لئے دنیا میں آدمی مختلف قسم کی تدابیر اپناتا اور اختیار کرتا ہے تاجیر سے پوچھئے پونجی کیوں لگائی تم نے نفع کی امید پر اسپطال میں پہنچئے اور ڈاکٹروں کی فیس یا اسپطال کا خرچ کیوں ادا کر رہے ہو تندرستی کے لئے صحت حاصل کرنی ہے چاہے پوزیشن کتنی کمزور ہو اس کے باوجود آدمی کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اسپطال میں ڈاکٹر کے پاس پہنچ کر کے اور ہم اگر پیسہ دے کر کے دوائے علاج کرائیں گے صحت مل جائے گی اور بیماری سے بچ جائیں گے تکلیف سے بچ جائیں گے درد سے نجات مل جائے گی اس لئے آدمی تدبیر اختیار کرتا ہے پیسے خرچ کرتا ہے تمام تدبیر اپناتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں تندرستی کے حصول کے لئے تم نے یہ کچھ کیا اور دنیا میں نفع حاصل کرنے کے لئے مختلف تدابیر تم نے اپنائی اور اختیار کی آخرت اس زندگی کو کہتے ہیں جو زندگی دائمی ہے سرمدی ہے ہمیشگی کی زندگی ہے یہ زندگی چاہے آدمی کتنا مالدار ہو کتنا مضبوط ہو کتنا وسائل ہو ذرائع کا مالک ہو ایک دن موت کے موت سے اسے دوچار ہونا پڑتا ہے موت سے کسی کو مفر نہیں کل نفس انزائقت الموت امیر ہو غریب ہو عورت ہو مرد ہو بوڑے ہو بچے ہو کوئی بھی ہو کسی کو موت سے مفر نہیں ہر کسی کو مرنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ وہ زندگی جس زندگی میں کبھی موت کا تصور ہو ہی نہیں سکتا اس زندگی کے سیسلے میں کبھی سوچا ہے تم نے کبھی اس زندگی کو خوشگوار بنانی کی تم نے کوشش کی ہے اگر کی ہے تو وہ آج تو اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا تم اپنا حساب خود کر لوگے لیکن کوئی دوسرا حساب نہیں کرے گا کل کوئی یقیناً وہ فائنل فیصلہ ہو جائے گا کہ تم نے اس زندگی کو خوشگوار بنانی کیلئے تم نے کیا کوشش کی ہے حضرات بنیادی بات اور پہلی بات تو یہ کہ یہ زندگی فانی ہے اور وہ زندگی باقی ہے یہاں موت آتی ہے وہاں موت نہیں آتی ہے موت نہیں آئے گی عقل کا تقاضی یہ ہے کہ زندگی جس انداز کی ہو تیاری بھی اسی انداز کی ہونی چاہیں یہ زندگی اگر فانی ہے کام چلاو انداز سے آدمی کو وسائل جھٹانا چاہیے اور اختیار کرنا چاہیے اور جینا چاہیے تو اس زندگی کے لئے وہ زندگی زیادہ بہتر ہے اس زندگی کے مقابلے میں حضرات ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ہمیں اور آپ کا متوجہ کیا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جو اللہ کی بات کی تائید کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی اوپر تمہارا اعتماد ہے تم کو یہ بات بتائی آ رہی ہے تم قرآن پڑھتے ہو سور صف کا متعلق کرتے ہو تم کو یہ بات بتائی آ رہی ہے تم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک مان رکھا ہے اپنا خدا مان رکھا ہے لہذا تم کو یہ بات بتائی آ رہی ہے جن لوگوں نے خدا کو اپنا مالک اپنا خالق اپنا حاکم اور اپنا مولا نہیں بنایا ہوا ہے ان کو یہ بات نہیں بتائی آ رہی ہے کروڑوں انسان اس دنیا میں موجود ہیں جن کو قرآن پڑھنے کے لئے ایک سکنڈ کے لئے بھی موقع نہیں ملتا ہے بلکہ قرآن کی مخالفت کے لئے ان کے پاس ٹائم ہے لیکن آپ کو موقع ہے آپ قرآن کا مطالعہ بھی کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اس لئے مومن ہونے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم کو یہ بات بتائی آ رہی ہے اس لئے کہ جو بات تم کو بتائی جائے گی ایمان کی بنیاد پر تم اسے صحیح تسلیم کرو گے ایمان جہاں نہیں ہے وہ ہم کچھ ہی کہتے رہے وہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں گے یہ آزا ایسے لوگوں کو بات کیوں بتائی جائے کہ جو سننے کے لئے تیار نہ ہو ماننے کے لئے آمادہ نہ ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا کرنا ہے کرنا یہ ہے کہ ہم تم کو ایسی ایک تجارت بتا رہے ہیں کہ جس تجارت کو اپنانے کے نتیجے میں تم دردناک عذاب سے خسارے سے ٹوٹے سے نقصان سے مسئبتوں سے مشکلات سے اور جہنم کے عذاب سے بج جاؤ گے وہ تجارت تم کو کچھ خرج کرو تاکہ تمہیں ملے اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتا تھا تم کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں جو تمہیں جہنم کے آگ سے بچا لے انسان سرمایہ جب لگاتا ہے تو نفع کی امید پر لگاتا ہے محنت کرتا ہے تو نفع کی امید پر وہ محنت کرتا ہے ایک کسان ایک تاجر ایک ملازم ایک نوکر ایک فیکٹری میں کام کرنے والا مزدور جب وہ کام کرتا ہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ جب مہینہ ختم ہوگا فصل تیار ہوگی یا جب ہم اپنے دکان سے اٹھیں گے تو ہمارے ہاتھ میں پیسے ہوں گے اللہ میں نے کہا کہ تیارتین یہ تیجارت کا خاصہ ہے لہذا وہ تیجارت ہم بتائیں گے ہم تم کو کہ جس تیجارت کے نتیجے میں تمہیں دردناک عذاب سے نجات مل جائے وہ کونسی تیجارت ہے اللہ پر ایمان لاؤ اللہ پر ایمان لاؤ تؤمنون بللہ ورسولی اللہ کے اوپر ایمان لانے کا مطلب کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے بغیر کسی تحفظ اور استثناء کے تمام احکامات پر عمل کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے صاحب ہم تو مسلمان ہیں صاحب ایمان ہیں مومن ہیں مومن ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ من چاہے انداز سے جب جی چاہا اللہ کا قانون مانا اور جب جی چاہا تو قانون کو چھوڑ دیا یہ ایمان لانے کا مفہوم نہیں ہوا کرتا ہے اس لئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی قرآن میں ایک بات بتائی ہے کہ اسی روح زمین پر ایک قوم جب اس بیماری کے اندر مفتلا ہو گئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے مسلمان ہونے کے باوجود ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار کیا کہ جس رویہ کی بنا پر اللہ تبارک تعالیٰ کی دنیا میں وہ زلیل اور خار ہو گئے پڑھئے قرآن کریم اور اس میں بتا جائے گا قرآن جو کتاب تم کو دی گئی ہے وہ اس کے بعض حکم پر عمل کرو اور بعض پر عمل نہ کرو آج مسلمان یہ کیا کہہ سکتا ہے کہ وہ ہم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو گئے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ ہندوستان ہے یہاں کی عدالتیں غیر الہی بنیادوں پر قائم ہیں یہاں کی اسمبلی یہاں کی پارلیمنٹ یہاں کا جو نظام ہے یہاں کے قوانین ہے وہ اسلامی نہیں ہیں لہذا ہم تو مسلمان ہیں لیکن پارلیمنٹ مسلمان نہیں ہے ہم تو مسلمان ہیں لیکن اسمبلی مسلمان نہیں ہے ہم تو مسلمان ہیں لیکن کوٹ کے چہریاں مسلمان نہیں ہیں جی یقیناً لیکن اتنا کہہ دینا بات اس سے بنتی نہیں ہے بلکہ بات وہاں بنے گی کہ جہاں ہم مسلمان ہیں وہاں اسلام کی تباہ اور اطاعت کریں اور جہاں اسلام کا قانون نافذ نہیں ہے اسے مسلمان بنانے کے لئے ایڑی سے چوٹی تک زور صرف کریں کسی کے ہاتھ میں پیسہ آ گیا اور اس کے رہنے کے لئے مکان نہیں ہے بلکہ قرائے کے مکان میں رہ رہا ہے تو کیا پیسہ آنے کے باوجود بھی وہ بندنگ اپنی نہیں بنائے گا یا فلیٹ نہیں خریدے گا وہ تو کہے گا جلدی سے فلیٹ خرید لیں تاکہ اپنے مکان میں ہم رہیں کب تک قرائے ادا کرتے رہیں گے یہاں اس ہندوستان میں رہتے ہوئے کب تک آپ قرائے دار رہیں گے اور اسلامی نظام کو نافذ کرنے کے لئے آپ کوئی جدو جہد اور کوشش نہیں کریں گے یہاں کے دانشوروں سیاسی رہنماؤں نے ایک جملہ دیا مسلمانوں نے اس جملے کو ایسا قبول کر لیا کہ ہم یہاں کے قرائے دار نہیں بلکہ یہاں کے ہم حصہ دار بننا چاہتے ہیں اللہ میں نے کہا حصہ دار نہیں بلکہ اس کے تو تم مالک تم کو ہم بنانا چاہتے ہیں اب تم اگر بجائے اس کے کہ ذرا سا اوپر اٹھے قرائے داری سے حصہ داری میں کچھ مل جائے گا اور حصہ داری تو پہلے سے مسلمان اس سے خوش ہو جاتا ہے نہیں اس کی ذمہ داری تھی کہ اس ذمہ داری کو ہاں کا اختیار کرتے ہوئے وہ کہتا کہ اس ذمہ داری کو ہم ادا کرنے کے لئے آگے بڑھ رہے ہیں اور اس ملک کو مسلمان کریں گے ہم اللہ کی اس روح زمین پر اللہ کا حکم نافذ کریں گے اس کو کہتے ہیں اپنے اس مقصد عظیم کو پا لینے کے لئے سیوجہد کرنا کوشش کرنا جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے حضرات اس بصور کو اپنے سامنے رکھیں کہ جو بصور عام زندگی میں روض مرہ کے معامولات میں ہم اختیار کرتے ہیں کہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے پیسہ قوت صلاحیت سوچ اور فکر کو ہم لگاتے ہیں کیا جنت کو حاصل کرنے کے لئے بھی وہی سنجیدگی ہماری ہے آج اخبار میں میڈیا کے دریئے سے اگر کسی کا نام آ جاتا ہے کہ کسی سکول کا کسی کالج کا کہ اس کا ریزلٹ اتنا اچھا آیا ہے نوے سے اوپر اس کا ریزلٹ ہے مبارک بادیاں دی جاتی ہیں کسی کا نام آ گیا کہ نینانوے پرسنٹ یا نینانوے سے کچھ اور آگے ان کو نمبر آ گیا ان کو ملک کا ٹاپر زلے کا ٹاپر ریاست کا ٹاپر امتیازی نمبر حاصل کرنے والا مبارک بادیاں دی جا رہی ہیں انعامات دیے جا رہے ہیں اور جانے کیا کیا لٹائے جا رہا ہے غور فرمائیے اس امتحان سے گزرتے بھیے ہم نے اپنے آپ کو ٹاپر بنانے کی کوشش کی ہے ہم نے اس امتحان گاہ میں جہاں رب العالمین نے ہمارے بارے میں فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَا الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَا الْأَمْوَالِ وَالْأَنفَسِ وَسْمَرَاتُ بَشْرِ الصَّابْرِينَ یہاں تم کو آزمایا جائے گا جیسے اگزام حال میں امتحان گاہ میں ایک طالب علم کو آزمایا جاتا ہے کتنی صلاحیت ان کے اندر ہے کتنی محنت کی ہے کتنا سمجھا ہے ٹھیک اسی طریقے سے ہر انسان کو آزمایا جاتا ہے اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو بھی آزمایا جا رہا ہے ہم دوسروں کو تو ٹاپر پر خوشی اور مبارک بات دیتے ہیں لیکن اپنے بارے میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی کوئی ٹاپ کیا ہے نہیں کیا ہے اللہ تبارک تعالی نے فرمایا پڑھو سورہ الحقہ فَأَمَّا مَنُوتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِينِي فَيَقُولُ هَاوْ مُقْرَوْ كِتَابِيَا اِنِّي ذَنَنْتُ عَنِّي مُلَاقِنِ حِسَابِيَا جب نامِ عامال ان صالح اور اچھے لوگوں نیک کردار نیک سیرت خدا پرست اور خدا کے اطاعت کرنے والوں کے ہاتھ میں نامِ عامال دیا جائے گا دائنِ ہاتھ میں دیا جائے گا دائنِ ہاتھ بڑھا کر کے وہ نامِ عامال لے لیں گے اس سے ان کو کیوں یہ دائنہ ہاتھ کیوں بڑھائیں گے جس وقت ان کی روح قبض ہو رہی ہوگی اس وقت فرشتے ان کے سامنے خیبتناک اور حولناک شکل میں نہیں آتے ہیں بلکہ انتہائی معنوس صورت میں ان کے سامنے آتے ہیں جب ان کو قبر میں لٹایا جاتا ہے اور قبر میں چھوڑ کر کے ان کے عائضہ اور اقارب وہاں چھوڑ کر کے چلے آتے ہیں اور اس کے بعد جو فرشتے آتے ہیں معنوس شکلوں میں آتے ہیں مبھوت شکلوں میں نہیں آتے ہیں وہ انتہائی خوفناک صورت میں نہیں آتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے سو جاؤ قبر میں جیسے ایک دلن اپنے کمرے میں سوتی ہے شوہر کے علاوہ اسے کوئی جگائے گا نہیں یہ تمام نمونے تمام مناظر وہ صالح افراد نیک کردار اور سیرت کے لوگ دیکھ چکے ہوں گے اس لیے جب وہاں خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ان کو یہ توقع اور یقین رہے گا کہ ہم کو آج سزا دینے کے لئے نہیں بلکہ سلح دینے کے لئے انعام دینے کے لئے بلائے گیا ہے مار پیٹ کرنے کے لئے نہیں جہنم میں دھکیلنے کے لئے نہیں بلکہ ہم کو تو اسی لئے بلائے گیا ہے کہ ہم نے دنیا میں تمام مسئبتیں جھیل لی لیکن ایمان کا سودہ نہیں کیا ہم نے مسئبتیں جھیل لی لیکن ہم نے سستی اور غفلت دین کے احکامات کے اطبع کرنے میں نہیں کیا جس کا مشاہدہ ہم اپنے موت کے وقت سے لے کر کے اور ہر شر کے میدان تک آتے آتے وہ تمام چیزیں دیکھ چکے ہیں جب ان کے نام آمال کو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہاں ایک صدا بلند ہوگی ایک نعرہ لگے ہاؤ مقرہ کتابیہ اب بجان میرا نام آمال دیکھو بھائی صاحب میرا نام آمال دیکھو دیکھو میرا نام آمال یہ ہے میرے داہنے ہاتھ میں دیا گیا ہے اس بات کی علامت ہے کہ گویا کہ ہم پاس ہو گئے ہیں ہم ٹراؤپر ہیں امتیازی نمبر سے ہم کو کامیابی ملنے والی ہے ہم کو امتیازی نمبر سے کامیابی ملنے والی ہے اس لئے میرا نام آمال دیکھو اور جن کا نام آمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ پہلے ہی سمجھے ہوئے ہوں گے فرشتوں کی نہایتی خوفناک صورت ان کے نظروں کے سامنے ہوگی آج ہم لوگ فرشتوں کو دیکھنا چاہے نام ممکن اگر ہم جہانم کے منظر کو دیکھنا چاہے نام ممکن لیکن وہ دن دور نہیں ہے کہ کب کس کے آنکھ سے پٹری کھول دی جائے گی فَقَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْ مَحَدِيد پٹری جب کھول دی گئی تو وہ تمام مناظر جو آج نظروں سے نہیں دیکھ رہے تھے وہ نظروں سے دیکھنے لگ گئے فرشتے بھی دیکھنے لگ گئے جنت دوزہ کے مناظر بھی دیکھنے لگ گئے اور تمام چیزیں دکھائی پڑھنے لگ گئے حضراتِ گرامی اس جب نامِ عامال مل گیا تو اب اس کے بعد جنت میں جانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآنِ حکیم میں میں آپ تمام ہی بزرگوں اور بھائیوں اور بہنوں سے یہ عرض کروں گا کہ قرآنِ کریم میں جہاں کہیں بھی جنت کا تذکرہ ہو انتہائی سمیم قلب سے اردو میں ہندی میں انگریزی میں جس زبان کو آپ جانتے ہوں اس زبان میں قرآن میں جنت کا تذکرہ پڑھئے اور جب جنت کا تذکرہ کریں گے آپ اور اس کا مطالعہ کریں گے سوچیں گے اسی جنت میں ہم کو چانا چاہیے اسی جنت ہماری وہی جنت مطلوب ہے اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم سورہ مرسلات جس کی آیت ابھی پڑھی گئی ان المتقین فی دلال وعیون متقین اس دن سائیوں میں ہوں گے جہاں لوگوں کی کھوپڑیاں پک رہی ہوں گی وہاں انسان مسلمان سائے میں ہوگا فی دلال وعیون نہریں بہ رہی ہیں پانی بہ رہا ہے اور اس کے کنارے سائے میں کہیں دھوپ نہ لگنے پائیں ان کو چھاتا رومال تولیہ سر پر ڈال کر کے یہاں معمولی گرمی کو سے بچنی کی تدبیری اختیار کی جائے رہی ہے اللہ تعالیٰ نے فی دلال وعیون وہ فواہ کیا ممہ اشتہون روضہ نہیں رکھوائے جائے گا روضہ تو دنیا میں رکھ لیا اب یہاں کیا ہے آج عام اللہ ہے دو مہینے کے بعد عام غائب ہو جائے گا کبھی کیلہ غائب ہوتا ہے کبھی امرود غائب ہوتا ہے کبھی انگور غائب ہوتا ہے اس کا ایک موسم ہوتا ہے اللہ میں نے کہا جنت ہماری ایسی ہے جس موسم میں جو چاہو جتنا چاہو جس انداز سے چاہو اتمنان سے تم کو چیزیں فرام کی جائیں گے اس جنت کے بارے میں یہاں کے پھنوں کے بارے میں پچاس روپیہ ساٹھ روپیہ ستر اور سو روپیہ کلو خرید کر کھاتے وہاں بغیر قیمت کے تم کو دی جا رہی ہیں اس کے لئے تم کوئی فکر نہیں کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے سوچنے کا اور فیصلہ کرنے کا موقع ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری زندگی دھوری رہے گی جن کے شادیاں نہیں ہوتی ہیں وہ پریشان رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پریشانی سے بچنے کے لیے جانے کون کون سا جتن لڑکیوں کے لیے جانے کون کون سا جتن لڑکوں کے لیے کیا جاتا ہے اور لاکھوں روپیہ خرچ کر کے شادی رچا کر کے گھر کو بسایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں بھی کیا اس بارے میں تم نے سوچا کہ تمہارا گھر بس جائے یا دوری زندگی وہاں تم چاہو گے کیا ایسے نہیں پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں کی خواتین کا تذکرہ اور ان کی خوبصورتی اور ان کا اس نے جمال قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے بغیر کسی حجاب کے اور بغیر کسی تکلف کے رب العالمین جب قرآن کریم میں جنتی عورتوں کا تذکرہ کر رہا ہے تو یقینی طور پر ہم کو نہ اس میں حجاب ہونا ہم عورتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اپنے جلسوں میں اپنی تقریروں میں عورتوں کا اللہ تعالیٰ ہم کو للچا رہا ہے اور ہم ہیں کہ لجا رہے ہیں ہمیں تکلف ہو رہا ہے کہ ہم ان عورتوں کا تذکرہ کریں جن کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کی خوبی اور یہ خصوص ہوتی حضرات اگرامی قرآن کریم میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اس پر غور کرنا چاہیے رکھ کر کے سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا مطلب ہے کہ تم نے عمل کیا جس کے نتیجے میں تمہیں یہ چیزیں دی جا رہی ہیں مفت میں شفارش سے یا اسی طریقے سے کسی کے کہنے سننے سے اللہ میں دو چار کلو انہوں کو بھی سیب دے دیجئے نہیں وہاں دو چار کلو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جو عمل کیا ہے تم نے اس عمل کے نتیجے میں تم کو وہ چیز دی جائے گی یہ قید لگا دی گئی اللہ تعالیٰ کی جنت اور اس کی نعمتیں اگر ہمیں عزیز ہیں اور ہمیں مطلوب ہیں اور ہمارا مقصود ہے تو یقینی طور پر جب ہم یہ دعا کرتے ہیں اہدن السراط المستقیم سراط اللذین آنامت آلہیم مالک ایسا راستہ چلائیے کہ جس راستے پر چل کر کے آپ کے بے شمار انعامات کے لوگ مستحق ہوئے ہیں ہم کو بھی انی لوگوں میں شمار کر لے تو اسی راستے پر چلنے کی ہے کوشش کرنی چاہیے اور یہ بات بھی پیش نظر رہے حدیث اور عقیدے کے روشنی میں حدیث قرآن و عقیدے کے روشنی میں یہ بات کہ جنت دوزخ موجود ہے جنت دوزخ موجود ہے جس طریقے سے فرشنوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں یا اسی طریقے سے مان لیجئے کہ ہوا چلنے ہوا کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں خوشبو لگا رکھا ہے خوشبو محسوس ہوتی لیکن دکھ نہیں رہی ہے اب کوئی کہے کہ صاحب خوشبو جب تک دکھاؤ گے نہیں اس وقت تک خوشبو کا وجود نہیں ہوگا ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جنت موجود ہے دوزخ موجود ہے اگر تم اس کی موجودگی کو تسلیم کرتے ہو تو گویا کہ جانے کی فکر کرو گے اور اگر تم اس کی جانے کی فکر نہیں کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جنت و دوزخ کے تم منکر ہو سیدھے سچی بات اس لئے ہمیں اور آپ کو اس بات کیلئے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جس کے نتیجے میں جنت ہماری پکی ہو جائے اور جنت میں جانے کے ہم مستحق قرار پہ جائیں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَانِ النَّارِ وَعُدْخِلَ الْجَنَّتَ فَقَدْ فَاسِ کامیابی اس کو کہتے ہیں کہ جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں اسے جگہ مل گئی اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں وہ اس کو حاصل ہو گئی اللہ تبارک تعالیٰ نے کامیابی اس کو کہتے ہیں دولت کو اہدہ کو منصب کو جوانی کو علم کو عقل کو فلاں کو فلاں کو یہ سب کامیابی نمبر دو کی نمبر تین نمبر چار کی ہیں نمبر ایک کی کامیابی ہے وَمَنْ زُحْزِحَانِ النَّارِ وَعُدْخِلَ الْجَنَّتَ فَقَدْ فَاسِ ہم میں سے ہر شخص کو آنکھ بن کر کے تنہائی میں بیٹھ کر کے رات کے تاریکی میں سوچنا چاہیے کہ ہماری ہم دوزخ سے بچنے والا آج ہم نے کام کیا ہے ان کو جب حساب کتاب کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کتنی آمدنی اور کتنا خرشمارہ ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہ جو اپنے عمال اور کردار کا حساب کتاب کرتے ہیں ان کو نیک توفیق عطا فرمائے کرتا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو بھی نیک توفیق عطا فرمائے اور جہنم سے بچائے جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اوپر کرم فرمائے اور جنت میں جانے کے لیے جو راہیں ہیں ہم اس پر چل سکیں بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفعنا و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم و ملک برور و فرحیم